دہی نہیں ہے ہاں نہیں ہے تو اب یہ پھر کیا سے بنے گی چٹنی یہ میں ایسے کھا جاؤں گی پاہی کھا کے پاہی کھا کے پاہی کھا کے اس میں بھا بھاڑ کے اور گھن کے کھا جاؤں گی یہ کیا کیا السلام علیکم ویلکم ٹو ماری یوٹیوب چینل آسف فیملی تو امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں اور ہماری دعا ہے ہمارے دیکھنے والے جہاں پہ رہے ہیں خوش رہے ہیں اور جتنی بھی جن کی پریشانیاں ہوں اللہ پاک ان کی پریشانیاں دور فرمائے تو اب وہ کیمر کی طرف دیکھنا لگ گیا مزدور کے اس نے ویڈیو سٹارٹ کر لیا کیا ہو گیا ہے ہاں کام کرے آپ اپنا میں اپنا کام کر رہا ہوں تو میں نے بھی آج پوری مزدوری کیا جیسے مزدور مزدوری کرتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ کی ہوگی کیونکہ میں نے باہر کی کام بھی کیا ہے تو آج میرے بہنوں ہی نہیں تھے تو ان کو گھر جانا پڑا ہے ان کا کوئی اپنا ایمرجنسی کام تھا تو میں نے کہا کہ آپ چلے جائیں انشاءاللہ ہم کام کر لیں گے تو ماشاءاللہ سے کام بہت ہی اچھا جا رہا ہے اور ایک جو ہےنا مزدوروں اور مستری نے ایک شرط رکھ دی ہے کام کرنے کے لیے وہ شاید کیا پتہ ہم مانے یا نہ مانے تو آپ سب بہن بھائیوں کو بھی وہ شیئر کہتے ہیں تو ایفانہ سے بھی بات کہتے ہیں امی سے بھی تو انشاءاللہ ویڈیو آج بہت اچھی ہوگی اور کام بھی آپ کو دکھاتے ہیں جو جو کام ہوا ہے تو آپ سب نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرنا ہے یہ میرے گھر کا فرانٹ والا حصہ ہے جہاں سے میں جا رہا ہوں تو دیکھیں آپ جو اینا اس کی دیوار بھی کافی ساری دے دیا ہے آج تو یہ جگہ ہم نے بچا کے رکھ دیا ہے تاکہ ادھر سے سی میٹ بچری جو جو سمان اندر جاتا ہے وہ جا سکے یہ دیکھیں ہم نے پھٹی رکھی ہوئی ہے تیرالی کے ساتھ اندر جاتی ہے تو ابھی ادھر جو اینا یہ کمرہ ہے آپ سب بہن بھائیوں کو دکھاؤں ابھی جگہ کا کوئی سمجھ نہیں آرہی لیکن یہ ایک کمرہ ہو گیا آپ دیکھ لیں تو ابھی مستری دونوں لگے ہوئے ہیں مزدور بھی کام کر رہے ہیں یہ میرے بھائی کھڑے ہوئے ہیں تو کیا ہوا گرمی تو نہیں لگ گئی گرمی بہت تھی تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کام زیادہ کرواتے ہو زیادہ تو نہیں کرواتے جاسے ہوتا ہے وہی کہتے ہیں زیادہ تو ہے سبہ پانچ بجے سے شام سات بجے تک پھر آپ کو جہاری بھی تو دیتے ہیں وہ تو آپ کی بہت صحیح ہے پھر کام بھی تو ہم نے کرنا ہے کوٹھی بنانی ہے کہ نہیں بنانی تو انشاءاللہ پھر بنائیں گے ساتھ مل کر تو ادھر جو ہے یہ والا ایرہ ہم نے سیدھا کر لیا ہے تو یہ دیکھیں تو ایک مرد آپ تو سبہ پانچ بجے نہیں آئے آپ تو تقریباً نہیں آپ ساتھ سات بجے آئے ہو جھوٹ نہ بولو آپ کسم اٹھاتے ہو چھے بجے آئے ہو آپ نے تیم نہیں دیکھا ہوگا تیم نہیں دیکھا ہوگا آپ ساتھ سات بجے آئے ہو ایک مزدور پانچ بجے آیا تھا جس نے آکے مستری کی چال بنایا یعنی کہ سیمٹ وغیرہ اس نے بنا کے رکھ دیا آپ سات بجے آئے ہو مجھے اب یاد آگیا ہے میں اس وقت مجھے زیان میں نہیں آ رہا تھا کل آپ پانچ بجے آئیں گے ہاں تو کیونکہ آپ مزدور پانچ بجے آئیں گے ہاں نہیں ہے بیسے آپ یہ مزدور پانچ بجے آئے ہو آپ یہ مزدور پانچ بجے آئے ہیں آپ یہ مزدور پانچ بجے آئے ہیں تو اوہ سنائیں ساتھ جی کام ٹھیک جا رہا ہے ماشاءاللہ تو آپ جوانا جلدی جلدی ٹائم بچانا ہے اور کام کرنا ہے ابھی جوانا تقریباً چائے کا ٹائم ہو گیا ہے تو چائے نہیں بلکہ پانچ کا ہو گیا میرا دماغ گھما ہوا ہے آج میں نے پتہ نہیں زیادہ کام کر لیا ہے یہ ہمارا جوانا چھوٹا مزدور ہے ہارس تو اس کی آنکھ پہ سٹھ لگ گئی ہے تو یہ گر گیا تھا لیکن یہ جوانا مستری کے ساتھ اس کی بہت بنتی ہے اسے ایٹے وغیرہ اٹھا کے دیتا ہے کام کرواتا ہے مستری کے ساتھ تو اس کو شونک بہت ہے کام کرنے کا ابھی یہ ایٹے اٹھا کے دے رہا تھا تو تھک گئی ہے اب ہارس چلو ٹھیک ہے آپ نہ کرو کہ ہم زیادہ پھر بیمار نہ ہو جاؤ اس کے ابو بھی کام کر رہے ہیں ادھر مزدور بھی کر رہے ہیں وہ بھی تو یہ جو ابھی مسالہ مکس کیا ہے یہ میں نے کیا ہے تو میں نے ابھی ٹائم لیا ہے تقریباً بیس منٹ میں نے کہا کہ میں ویڈیو بنا لوں تو آج میں نے اس کو چلایا ہے بہت یہ بہت وزنی ہے میرے بازوں میں داد دھو گیا اس کو میں نے بہت چلایا ہے نیچے جو نا کٹائی کی ہے اس ایرے کی اور جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں اس ایرے کی اور اس ایرے کی تو اٹھوں کی طرح ہی میں سارا دن بہت کرتا ہوں یہ میرا مین کام ہے یعنی کہ اٹھوں کی طرح ہی اس کے بعد اور کام بھی ہوتے ہیں جو وہ بھی کرتا ہوں تو ویسے دیکھا جائے تو سچ میں مستری اور مزدوروں کی حمات ہے اتنی گرمی میں کام نہیں ہوتے جتنی گرمی میں ہم کروارے ہیں تو اب ہماری مجبوری ہے لیکن جو ہے نا بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے دن کو چھٹی کرتے ہیں دو گھنٹے ریسٹ کرتے ہیں ایک سے لے کر تین بجے تک وہ جو ہے نا میں ان کو کھانے پینے کی کمی نہیں دیتا میں کہتا ہوں کہ چلو کام ہو جائے تو دو ٹائم کی شکنجی بغیرہ بنا کے دیتا ہوں براف تو ڈیلی بہت سارے لے آتا ہوں تو یعنی کہ ٹھنڈی شکنجی لیموں والی وہ جو ہے نا پانی پورا کہتی ہے تو جو میرے مزدور ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب پسینہ نکلتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پانی کی کمی نہ ہو تو آپ جو ہے نا لیموں منگوالیا کریں وہ ہمیں شکنجی بنا کے دیا کریں چینین ڈال کے نمک ڈال کے تو وہ ہم دو ٹین ٹائم بنا لیتے ہیں باکی کھانا بھی ابھی کال ہوتل سے لیا تھا لیکن میری بہن ہے نا ابھی تو میں نے کہا کہ روز ہوتل سے نہیں لیتے وہ ہمیں مہنگا پڑتا ہے بہت زیادہ تو یہ تو جو ہے نا بہت ہی مہنگا ہوتا ہے جو ہوتل والا ہوتا ہے گھر پہ بھی خرچہ تو ہوتا ہے خرچہ ہوتا ہے مہنت بھی ہوتی ہے پھر اب ہم کیا کریں مہنگائی تو ہے گھر میں بھی اگر سالن بنائیں تو سبزی لیں گوشت لیں گھی لیں سب کچھ ڈالنا پڑتا ہے حصہ وہیں پہ آ جاتا ہے مہنت ملائیں تو اگر تو امی کہا رہی تھی کہ آسف یہ تو سیمیٹ بہت لگ رہی آپ سارا کام سیمیٹ سے کروائیں گے تو اتنا خرچہ آپ کیسے کر لیں گے میں نے کہا کہ ابھی تو ہو رہا ہے نا بس دعا کریں آپ امی آپ کی دعا چاہیے ہمیں تو کام ایسی ہوتا رہے گا تو ابھی میں آرپانہ کے پاس جا رہا ہوں اس سے ثوری گپ شپ کرتے ہیں اور امی اسے بھی کہ امی کیا وقت کیسے گزار رہا ہے کیونکہ مستری کام کر رہے ہیں تو اس کی کنڈیشن جو ہوگی وہ بھی ہمیں بتائے گی کہ میری کیا سورات حال ہے میں کائ سکتی ہوں کام یا نہیں کائ سکتی تو میں نے بھی یہ سوچا ہوا ہے کہ جب میری سسٹر چلی جائے گی نا پھر ہم ہوتل سے کھانا لیا کریں گے یعنی کہ چلو وہ جو بھابی ہے اس کو بھی میں نے کہا ہوا ہے کہ آپ ٹینشن نے آپ کو بھی کچھ کچھ پانی دے دیا کریں گے آپ جو امی کے ساتھ مل کر کام کروا لیا کریں یہ دیکھیں یہ جو ہے نا علیزہ بوکھر دے رہی ہے یہ میری کزن کا بیٹا ہے ہوا ہے ہوا ہے ہدا ہے ہیلو شہریار شہریار ادھر دیکھو کیا حال ہے ماشاءاللہ بہت خوش ہے تو کام کر رہے ہیں مستر یور مزدور آپ ٹھاک گئے ہو دیور کی گرمی نہیں گرمی تو ہے پھر ہم نے کہا نانا بس آدھا گھنٹہ رہتا ہے آدھے گھنٹے بعد تو ویسے ہی کام ختم ہو جائے گا نا ایفانہ پتہ نہیں کیا بندوبست کر رہی ہے ایفانہ کہتی ہے کہ میرے سے بات کرو کیا بات کروں ایفانہ ایفانہ پتہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ کیا کھا رہی ہے آپ آج پھر کالا سوٹ لگا لیا ہے آپ نے ہاں کچھ بھی نہیں ہے کیا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اچھا اتنا پیارا سوٹ پہنا ہوئے آپ نے بہت خوبصورت کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ہاں نمک ہے دو تین پیکٹ میں لے کر آیا تھا آپ پتہ ہے وہ ایک پیکٹ ختم ہو گیا ہے وہ دکان سے میں دوسرا لے آتا ہوں ابھی میں نے دکان پہ رکھ دیا ہے سمال ادھر خراب کر دیتے ہیں آج کیا پھر کریں آپ بتاؤں مجھے کیا پتہ کریلے کریلے بنائیں ہاں چلو آئی پھانا کی بات مانتا ہے کریلے بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے کریلے ہاں چلو ٹھیک ہے یہ کیا کاریو اس کے اندھا ہے یہ روٹی میں نے کہا ہے کہ دہی پہی ہے مجھے کیا پتہ تو دہی نہیں ہے تو اب یہ کیسے بنے گی چٹنی یہ میں ایسے کھا جاؤں گی پاہی پھیک کے ساتھ کے اندھا شروع اور ایسے تکڑے علو بھون دیں controls اب یہ کیا کیا کیسے کیسے بتانا پھر اللہ پھلا کر میں یہ ساتھ کے پاؤں پھلا کر مجھے کھا جاؤں گی علو کیسے دالوں گی پھر علو بھی ساتھ ڈالوں گی بھون دیں ۔ Darkness Away بھونوں گی کہا پھر یہاں پھر انگاوے طا رہنگی پھول انگاوے طا نہیں یک انگاوے طا نہیں یک انگاوے طا نہیں یک اتنی تنگی کیوں کر یا بکھانے کا ٹائم ہے کچھ دیر بعد کھانا پک جائے گا ابھی تو آپ نے روٹی بکھائی ہے سارا کچھ کیا ہے سمینہ باجی بھی سوئی ہوئی ہیں اور ساتھ امی بھی بیٹھ ہوئی ہیں بچوں کو سنبھا لے ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے امی طبیعت سیاں ٹھیک ہے اچھا پریشانی تھا کہا نہیں یہ بھی اب جو ہے نا بات انکاری ہے کیا ہے گلا کریں نہیں ہے کھل دیئے ہاں سریع ہے تو اب جو ہے نا مستری اور مزدوروں کی جو شاید ہے وہ میں آپ سب بہن بھائیوں کو بتاتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہم صبح تین بجے سادے تین بجے آئیں گے یا چار بجے سے لے کر دو بجے تک کام کریں گے شام کو کام نہیں کریں گے گرمی بہت ہوتی ہے تو ہماری جو روٹین ہے نا وہ ایسی نہیں ہے کہ ہم صبح چار بجے اٹھیں اور جو ہے نا یہ سب کچھ ہو تو میں نے کہا کہ آپ ایسے کالے چھے سے لے کر پانچ بجے تک کام کریں تو صبح پھر ہمیں آپ ناشتہ وغیرہ بنا سکتی ہو چائے بجے نہیں نا اس لئے تو میں نے ان کو کہا ہے ہماری جو روٹین ہے نا وہ ہماری آٹھ والی ہے جب تک میری بہن ہے نا تو اس کے بعد پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ ہوتل وغیرہ سے لے آئیں گی چلو دیکھ لیں کہ کیا کہنا ہے کب تک کام ہوتا ہے دیکھتے ہیں تو ہماری تو دعا ہے کہ ایسے ہوتا رہے تو جیسے جیسے پورسط ہوگی تو بس اللہ کے لئے ایسے کام چلتا رہے تو اب جو ہے نا کام ختم کر لیا ہے مستری اور مزدوروں نے وہ جو ہے نا ٹینکی سے پانی بھائی کر اپنا ہاتھ موں دھو رہے ہیں تو ابھی وہ گھائے چلتے ہیں تو اب ہم اس ویڈیو کا بھی انڈ کرتے ہیں تو اب جو ہماری روٹین ہے نا نہانے والی وہ رات کو ہے ابھی میں فینسل کو مغرب کے بعد نہ لاؤں گا پھر خود نہ آ کے پھر جب میں چائے پائی پہ جاتا ہوں نا مجھے پھر نیند ہی آ جاتی ہے کیونکہ تھکا ہوتا ہوں نا تو نیند پر پھر نیند جلدی آ جاتی ہے تو اب اس ویڈیو کا انڈ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اگلی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں تو ابھی پھر ان کو کہتنے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ صبح چار سے لے کر دو بجے تک کام کروائیں یہی روٹین ٹھیک ہے آپ ریست کر لیا کر دو تین گھنٹے دن کو وہ ٹھیک ہے تو اللہ کرے یہ پھر جوہنا خوشی سے کریں کام تو انشاءاللہ کسی اچھی سی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ پاکہ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھیں آباد رکھیں اللہ پاکہ آپ سب بین بھائیوں کی تمام پریشانیاں دور فرمائے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ